بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک شام اور حجاز کے درمیان نجران نامی ایک بستی تھی جس کا بادشاہ اور پوری قوم بدپرست تھی وہاں ایک جادوگر رہتا تھا اسی جادوگر کے بلبوتے پر حکومت چل رہی تھی جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو بادشاہ سے درخواست کی کہ ایک ہوشیار لڑکا مجھے دیا جائے جسے میں اپنا علم سکھا دوں چنانچہ بادشاہ نے عبداللہ بن تامر نامی لڑکا دیا جو جادو سیکھنے لگا ایک دن راستے میں ایک راہی ملا جو دین حق پر تھا اس کے ہاتھ پر خفیہ طور پر ایمان قبول کر کے دین حق کی تبلیغ شروع کر دی اور لوگ ایمان میں داخل ہونے لگے جب بادشاہ کو اس کی خبر ہوئی تو اس لڑکے کو ہلاک کرنے کی متعدد تدبیریں کی مگر وہ ناکام رہا بلاخر لڑکے نے بادشاہ سے کہا اگر تو مجھے قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو شہر کے تمام لوگوں کو جمع کر کے مجھے سولی پر لٹکا دے پھر بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھ پر تیر چلاو بادشاہ نے عیسیٰ ہی کیا تو لڑکا شہید ہو گیا مگر مجمع کے تمام لوگ ایمان میں داخل ہو گئے بادشاہ یہ دیکھ کر بوکھلا اٹھا اور اس نے خندقیں کھدوا کر آگ دہکائی اور تقریباً بیس ہزار ایمانواروں کو اس میں ڈال کر شہید کر ڈالا سورہ بروج میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے نمبر دو اللہ کی قدرت نمک اللہ تعالیٰ زمین کی کانوں اور سمندر کے کھارے پانی سے ہمیں نمک عطا کرتا ہے سمندر کے پانی سے نمک بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کھارے پانی کو چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں جمع کیا جاتا ہے پھر سورج کی دھوپ اور گرمی سے پانی جذب ہو جاتا ہے اور نمکین مادہ زمین کی سطح پر نمک بن جاتا ہے جس کو ہم اپنے کھانے پینے کی بے شمار چیزوں میں شامل کر کے مزیدار بنا لیتے ہیں بلا شبا اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت سے پانی کے اجزاء کو ختم کر کے ہمارے لئے نمک پیدا کرتا ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں غسل میں پورے بدن پر پانی بہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کے ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے لہذا تم بالوں کو دھو اور بدن کو اچھی طرح صاف کرو فائدہ غسل میں پورے بدن پر پانی کا پہنچانا فرض ہے اس لئے خصوصاً سر کے بالوں داری وغیرہ کی جڑ میں پانی پہنچانا چاہیے اور عورتوں کو اپنے بال کھول کر غسل کرنا چاہیے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں میں پہنچ جائے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں بلندی پر چڑھنے اور اترنے پر ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر کے لوگ جب بلندی پر چڑھتے تو تکبیر یعنی اللہ اکبر اور جب نیچے اترتے تو تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھتے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی اپنے اہل خانہ پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو یہ خرچ کرنا اس کے حق میں صدقہ ہوگا نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں جھوٹ کی نحوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے ایک میل دور چلا جاتا ہے نمبر سات دنیا کے بارے میں دنیا سے بے رغبتی کا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی خواہش کا نہ ہونا جسم اور دل کے لیے راحت ہے اور دنیا کی آرزو رنج و غم کو بڑھاتی ہے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں قیامت کے دن آسمان کا پھٹنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن آسمان پھٹ کر بلکل کمزور ہو جائے گا اور فرشتے آسمان کے کناروں پر آ جائیں گے اور تمہارے رب کے آرش کو اس دن آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اس دن تم پیش کیے جاؤ گے تو تمہاری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکے گی نمبر نو طب نبوی سے علاج کھڑے ہو کر پانی پینا مزدر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے فائدہ کھڑے ہو کر پانی پینا میدے کو نقصان پہنچاتا ہے اس لیے اس سے بچنا چاہیے نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ مگر جو مال آپس کے رضا مندی سے کی ہوئی خرید و فروخ سے حاصل ہو تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں موسیقا